بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج پانچ نومبر دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سرہ انام کی آیت سترہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا ہے اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک ابھی کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ اہم ترین معلومات جان سکیں دوستو کفیل سسٹم کے خاتمے کے سسلے میں مکتبہ عمل نے جو اہم علامیہ جاری کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات آلڑی میں اپنی دو مختلف ویڈیوز میں جو کہ میں نے اپنے دونوں چینل ساتھ مستقیم نیوز سعودی نیوز اور دوسرا سعودی اردن نیوز پر شیئر کی ہیں آپ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اس کا لنک بھی میں نے پین اپ کر دیا ہے لہٰذا آپ تمام بھائی وہ تمام معلومات جان سکتے ہیں جس کا جاننا آپ لوگ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا سعودی اردن کفیل کا جو نظام ختم ہونے جا رہا ہے اس میں بہت سارے غیر ملکی افراد فیل وقت اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے وہ کون سے غیر ملکی افراد ہیں اس کی تفصیلات کچھ وزارت عمل یعنی مکتب عمل کی جانب سے جاری کی گئی ہیں جن کی اتداد بیس پچیس یا تیس لاکھ سے کم نہیں ہوگی سعودی اردن میں ایک بہت بڑی اتداد ایسے افراد کی ہے جو کہ گھریلو ملازمت کے طور پر یہاں کام کرتے ہیں جس میں مزروں پر کام کرنے والے پرائیویٹ ڈریورز گھریلو چوکیدار یا خدامیں وغیرہ شامل ہیں سعودی مکتب عمل نے کہا کہ کفیل کا جو سسٹم ہے اس میں جو اہم تبدیلی ہورنے جاری ہے جس کا علامیہ آلڈی وہ جاری کر چکے ہیں کہ چودہ مارچ دوہزار بیس سے اس میں تبدیلی آئے گی اس میں نئے قوانین کے تحت یہ تمام گھریلو ملازمین فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان شعبوں میں آنے والے دیگر افراد بھی نئے قانون میں شامل نہیں ہوں گے وزارت افرادی قوت نے کہا کہ ملازمت کے نئے قانون کے مطابق پرائیویٹ اداروں کے تمام ملازمین اس میں شامل ہیں یاد رہے بدھ کے روز وزارت عمل کی جانب سے نئے معاہدوں سے متعلق جو ایک اہم علامیہ جاری ہوا ہے جس میں غیر ملکی ملازم اپنے کفیل کو آن لین اطلاع دے کر ایکزیٹری انٹری ویزا خود نکال سکے گا یہ تمام کی تمام سہلیات گھریلو ملازمین کے لیے نہیں ہوں گی ملازمین کا معاہدہ ختم ہونے پر کفیل یا کمپنی سے منظوری کے بغیر اسے آن لین مطلع کر کے سعودی عرب وہ چھوڑ سکتا ہے جبکہ ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جانے پر وہ اس کی کفیل یا کمپنی سے بغیر پوچھے کسی دوسری جگہ پر ملازمت بھی اختیار کر سکتا ہے سعودی عرب میں یہ جو اہم تبدیلی قوانین کے لحاظ سے آ رہی ہے اس میں گھریلو ملازمین مظہروں پر کام کرنے والے خدامائیں چوکدہ ڈرائور یا دیگر جو بھی عملہ کسی سعودی کے پاس گھروں پر کام کرتا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے آنے والے دنوں میں اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے وہ تمام اپ ڈیٹ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جائے گی فیل وقت جو معلومات آئی ہیں وہ اس ویڈیو میں شیئر کر دی گئی ہیں بہت سارے غیر ملکی افراد کے اکامے یا ان کے جو بھی ورک پرمنٹ ہے وہ اس وجہ سے تجدید یعنی رنیو نہیں ہوتے کہ ان کی کمپنی یا کفیل نے ایسی خلاف ورزیاں مکتبہ عمل کے لحاظ سے کی ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ ٹیکسز نہیں دیتے یا دیگر سرکاری معاملات میں کافی مشکلات کرتے ہیں اس بنیاد پر مکتبہ عمل ان کے جو کمپیوٹر کا سیٹ اپ ہے یعنی وہ ایکسز اپنے امپلائر کی کوئی بھی فیسلیٹی کے لحاظ سے نہیں کر سکتے مکتبہ عمل کی سائٹ پر اس اس لئے میں سب سے زیادہ مسئلہ ملازمین کو ہی ہوتا ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس طرح کے مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں ان کے لئے سعودی مکتبہ عمل نے ایک اہم علامیات جاری کر کے بتایا کہ موجودہ صورتحال کی بنا پر انہیں مکتبہ عمل اور جوازات سے لازمان رجوع کرنا چاہیے وبائی مرس کرونا کی وجہ سے حالات پہلے والے نہیں اس لئے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لئے پیش کی وقت لازمی لے لیں آپ جوازات کے اپشار کاؤن پر لاغن ہو کر وقت حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے مکتبہ عمل کے لئے اگر آپ نے ان کے آفیس وزٹ کرنا ہے تو لازمی طور پر ان سے آن لائن آپ ٹائم لے لیں تو زیادہ بہتر ہے جوازات سے رجوع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ہمراہ تمام جو ڈاکومنٹس آپ کے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور اسی طرح سے سفارت خانے یا کانسلیٹ کے شعبہ ویلفر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے وہاں کے ترجمان تمام سہولتوں کے لئے موجود ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ تمام لوگ جو کہ عربی زبان نہیں جانتے ان کے لئے بقاعدہ ایک شخص منتخب ہوتا ہے جو کہ ان کے لئے عربی سے اردو ہندی یا کسی اور لینگویج میں آپ کی ایمبیسی اس شخص کو مخصوص کاموں کے لئے مختص کیا ہوتا ہے اور وہ آپ کی مکمل مدد کرے گا اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے محدود عمرہ پروریم کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے پر مسجد الحرام کے تمام دروازے کھول دیئے ہیں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیئے گئے ہیں اس اسلحے میں حرم انتظامیہ کے دروازوں کے ڈائریکٹر فہد الجحید نے بتایا کہ عمرہ پروریم کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے دوران حرم کے سو سے زیادہ دروازے ظاہرین کے لئے کھول دیئے گئے تھے مزید تیسرے مرحلے میں تمام دروازے کھول دیئے گئے ہیں چوبیس گھنٹے اہل کا ڈیوٹی دے رہے ہیں انیس دروازے نمازیوں کے لئے مخصوص کیے گئے ہیں تمام اجازتنا میں رکھنے والے صرف انہی دروازوں سے داخل ہو سکیں گے انہوں نے کہا کہ عمرہ ظاہرین کے لئے تیرہ دروازے مختص کیے گئے ہیں ان میں ملک ملک فہد اجیاد صفہ اور مرواز شامل ہیں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ عمرہ ظاہرین حرم شریف میں داخل ہوتے وقت ان کے نام اور نمبر ذہن نشین کر لیں اس سے انہیں حرم شریف سے نکلنے میں سہولت ہوگی کہ وہ کس دروازے سے آئے تھے اسی دروازے سے باہر جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے مزید اطلاعات کے مطابق عمرہ یا نماز کے لئے آنے والوں کو حرم میں کھانے پینے کی اشیاء دیگر سمان لانے کی قطن اجازت نہیں ہوگی لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس طرح سے اس حالات میں عمرے کے لئے جا رہے ہیں بہت احتیاط کریں سعودی میک میں ٹریفک نے علامیہ جاری کیا ہے کہ ڈرائونگ کے دوران لین کی خلاف ورزی پر نتائج سے خبردار کیا جا رہا ہے یعنی اپنی لین میں چلیں اگر آپ کسی دوسری لین میں بغیر کسی انڈیکیٹر دیئے یا غیر ضروری طور پر اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو یہ ٹریفک کی خلاف ورزی ہوگی سعودی میک میں ٹریفک نے بدھ کو ریاد جدہ اور دمام کی سڑکوں پر لین کی پبندی نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی ہیں خلاف ورزیوں کا اندراج خودکار نظام کے ذریعے ہوگا سات دن بعد بقیدہ اس سلسلے میں علامیہ جاری کیا جا رہا ہے آٹومیٹک سسٹم کے تحت اندراج کے لیے سعودی ٹکنالوجی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں کمپنی نے لین کی پبندی نہ کرنے والی گاڑیوں کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے جدید آلات نصب کیے ہیں سعودی میک میں ٹریفک کا کہنا ہے کہ جو افراد سڑکوں پر ڈریونگ کے دوران لین کی پبندی نہیں کریں گے ان پر ٹریفک کو موطل کرنے اور راہ گیروں کی زندگی کو خطرات سے دوچار کرنے کی خلاف ورزی ریکارڈ کی جائیں گی اور اس تناظر میں بھاری جرمانے کیے جائیں گے خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں لہذا سعودی شہری اور غیر ملکی افراد لازمان احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں ورنہ بھاری جرمانے لازمان انہیں ہو جائیں گے الحدہ روڈ جو کہ تائف اور مکہ تل مکرمہ کو اہم ملانے والی شارعہ ہے تمام لوگ اس سے اچھے طریقے سے واقف ہیں ایک اہم خبر آئی ہے کہ ایک بڑی چٹان گاڑی پر آگری تفصیلات مزید کچھ یہ ہیں کہ سعودی ارمہ بودھ کو مکہ تل مکرمہ میں موصلہ دار بارش کے بعد المنصورہ سٹریٹ پر گاڑیاں پھز گئیں اور علاقے میں پانی بھر گیا مزید تفصیلات کے مطابق تائف الحدہ روڈ پر بارش کے دوران وہاں سے گزرنے والی ایک گاڑی پر چٹان کا ایک بڑا ٹکڑا آگری جس سے گاڑی کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا ڈرائیور موجزاتی طور پر بچ گیا مزید یاد رہے علاقوں میں پہلے تیز گردالود ہوائیں چلیں گی پھر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق حدود شمالیہ الجوف حائل مدینہ منورہ مکہ تل مکرمہ جزان اسیر اور بہا میں جمعیرات کو موسم کافی گرد و گبار والا ہوگا ارس کے بعد بارش ہوگی اور وہ بھی تیز گھٹا کے ساتھ بارش ہوگی بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب الشرکیہ الجوف حدود شمالیہ کافی زیادہ دھن چھائی رہے گی اس سسلے میں محکمہ موسمیات نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ علاقوں میں بدھ کو شروع ہونے والی بارش کا سسلہ جمعیرات تک یعنی آج تک جاری رہے گا کئی مقامات پر زالہ باری کا بھی امکان ہے تمام لوگ بہت احتیاط کریں نشبی علاقوں میں بلکل بھی نہ جائیں ریاد سے خبر آئی ہے کہ ریاد میں ڈکیٹی کی کئی وارداتوں میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی سیکیورٹی اداروں کے ترجمان کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے جرائم میں ملوث ایک شخص کی تلاش تھی جو کہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے اور چلاکی سے بہت ساری ڈکیٹییں کر رہا تھا سیکیورٹی اہلکار مکمل طور پر اس شخص کو تلاش کرنے میں مصروف تھے اس کے قبضے سے تین لاکھ ریال بھی برامد ہوئے ہیں جس نے مختلف لوگوں سے ایٹی ایم سے جب وہ رقم نکال کر جاتے تھے تو ان کا پیچھا کرتا تھا اور پھر اصلے کے زور پر ان سے مطلوبہ تمام رقم چھین لیتا تھا اس طرح سے بہت ساری اور بھی وارداتوں میں یہ شخص ملوث پایا گیا ہے پولیس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ غیر ملکی ایک شخص ہے جس کا تعلق افریقہ سے ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے ساتھ اور کون لوگ ملوث ہیں ان کا بھی پتا لگایا جا سکے سزا اور جرمانے کے بعد اسے ڈپورٹ کیا جائے گا